روح اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہی نشع ایقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک بن حویرس نے کہا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ کسی سفر میں جانے والے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں آزان دینا پھر اقامت کہنا پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 630 مالک بن حویرس نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا بیس دن اور رات قیام رہا آپ بڑے ہی رحمدل اور ملنسار تھے جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو ہم نے بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو عیوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک ازان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے مشرط ہے کہ وہ قرآن شریف اور طریقہ نماز و امامت جانتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکتیس نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر ازان دی پھر فرمایا کہ لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزن سے ازان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ موزن ازان کے بعد کہہ دے کہ لوگو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بتیس اون بن ابی جو حیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول غریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی پھر بلال برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام ابتح میں گار دیا اور آپ نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو تیس محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان سوری نے آون بن ابی جو حیفہ سے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آزان دیتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر مو پھیرنے لگا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چونتیس ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملہوز رکھو نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو پینتیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور ظاہرین ابو سلمہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چھتیس